یوسف کو تو نہیں دیکھا عبرانی بچے کے بارے میں کیا رہا ہوں مجھے نہیں معلوم وہ تمہارے ساتھ ہی تھا تھا تو میرے ساتھ مگر میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تمہیں اس سے کیا مرتبت فلی نے اسے میرے سپورٹ کیا تھا اگر کہیں گم ہو گیا یا فرار ہو گیا مجھے سخت سزام لے گی بھاگ رہے تھے مجھ سے بھاگ رہے تھے مجھ سے چھپ رہے تھے مجھے اسے کیا رہے تھے تمہارے مالکوں نے بتایا تھا کہ تم بھگوڑے ہو لیکن میں تمہارے بھگوڑے پیاروں کو توڑ دوں گا میرے چنگل سے پھالنا ممکت نہیں 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 یہ میرا ہاتھ 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 کیا ہوا بند ہے تُدھا صبر کرو نیک نہ دو پتہ نہیں پتہ نہیں کیا ہوا میرا ہاتھ میں داد ہو جا خلا وجہ ایسا درد نہیں اٹھا کرتا یا بھاری بدن رہانے پر ہو جاتا ہے یا کسی چیز سے ٹکرانے سے یا ساپ کے کاٹے سے کاف لے کے پیچھے پیچھے چال رہا تھا مڑ کر دیکھا تو وہ ابرانی بلا نہیں تھا میں سمجھا کہ بھاگ کیا دھوڑا تو پر اچانک اس قبر کے پیچھے جا بیٹھا ہے تم بھی کرتے ہو اسے مارا تو دیکھا کہ اچانک اچانک میرا ہاتھ نہ کر رہا ہو گیا اسے مارا تو تمہارا ہاتھ نہ کر رہا ہو گیا اس بیچارے میں تمہارا تماشا سہنی کی سکت ہے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کا خدا تمہیں اس کی صدا دے گا بنتا ہے خدا ہم اسے بیچنے کے لئے لے جا رہے ہیں اگر اس میں کوئی نقص پیدا ہو گیا تو ہمارے کس کام کا کیوں بھاگے تھے بھاگا نہیں تھا یہ میری ماں کی خبر ہے سوچ آخری بار بھی رکھ کر دوں غلام کی خبر کا نام و نشان نہیں ہوا کرتا ناکہ مقمرہ یہ قبر کسی غلام کی ماں کی نہیں ہوا سکتا تم کون ہو یوسف اس کا خبر زور سے لگ رہا ہے تمہیں معلوم ہے اگر تم بھاگ جاتے تو میں اس کا کیا حشر کرتا وہ برا آدمی نہیں صرف میری صدا کے خوف سے تمہیں مارا ہے کیا اب بھی تمہارے دل میں اس کی طرف سے کینہ ہے مجھے کینہ توزی کی تربیت نہیں دی گئی آفرین ہے تم پر اگر اسے معاف کر دو تو میں بھی تمہاری یہ ساری رسلیاں کھوز بکا پھر تو مجھے نہیں ماریں گے مدائے ابراہیم کی قسم آئندہ یہ تو کیا کسی اور کو بھی تمہیں مارنے کی اجازت نہیں دوگا آپ یکتہ پرست ہیں میں مالک ابن زہر ابن خائب ابن اسماعیل ابن ابراہیم ہوں کہ اسماعیل ضبی اللہ کے پرپوتوں میں سکھا اور تم کس کے فرزند ہو میں بھی فرزندے کس کے فرزندے میں فرزندے چاہوں تم رہا باپ کا نام بتانا نہیں چاہتے بتایا نہ کہ میں فرزندے چاہوں میں کل اسی کوئے میں جہاں آپ نے مجھے دیکھا پیدا ہوا جس وقت قاسد حق مجھ پر ظاہر ہوئے تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں لیکن اگر خود کو ظاہر کرنا نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں لیکن اسے معاف کرتا ہوں ٹھیک ہے میں نے بھی اسے معاف کر دیا شاباز بیٹا اپنی ماں کی قبر سے بیدا کر ہمين نہizado ہم outro کsoon خود میں ہ موز dolls ٹھیکن چک____ ٹھیک ہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی موسیقی بتاؤ کیا تمہیں یوسف ملا؟ موسیقی موسیقی یہ آپ لوگ زختی کیسے ہوگا ہے؟ اب بنی اسرائیل میں نہ خیر و برکت نظر آئے گی اور نہ ہی محبت کے احساب ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ یوسف کی جان کے درپے ہونے والے بھیڑیے ایک دوسرے کی جان کے درپے ہو گئے ہیں لاوی میں نے یوسف تمہارے سپرد کیا تھا اگر تم نہ ہوتے تو اسے ہر کس سہرا نہیں بیجتا بتاؤ تمہیں اس کی فاظت کیوں نہیں کی یوسف کے ساتھ کیا صلوح کیا ہے آخر کیا کیا ہے یوسف کے ساتھ بولو میں تم سے پوچھ رہی ہوں خدا کی لحنت دو تم پر یوسف کہا ہے جواب دو آخر یوسف کہا ہے تو آئے یوسف بس کرو لیا بس کرو بس کرو تو آئے یوسف یوسف میں آئے یوسف چند باتیں غور طلب ہیں جو میں نے محسوس کی ہیں پتہ نہیں آپ لوگوں نے محسوس کی ہیں یا نہیں اگر طوفان میں راستہ گم نہ کر بیٹھتے تو ہم یقیناً اس سنت میں نہیں آتے اور اگر ہمارے جانور این کوئے پر پہنچ کر رب نہ جاتے تو ہم بھی وہاں توقف نہیں کرتے اگر پیاس کی شدت نہ ہوتی تو پانی نہیں نکالتے ان تمام واقعات کا رونما ہونا یقیناً لطف خدا بندی ہی تو ہے کہ یہ غلام ہمارے نصیب میں آیا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے منافع حاصل کریں جو روزی تمہارے نصیب کی ہے وہ تمہیں مل کر رہے گی تمام ازباب و عامل معاون و مددگار بن جاتے ہیں تاکہ جو کچھ بھی پروردگار نے انسان کے مقتر میں لکھا ہے وہ اس تک پہنچ جائے اور اس سفر میں یہ برانی غلام ہمارے نصیب میں تھا موسیقی 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 کیوں اس طر 어� we want کیوں اس طرحت جو چاہہہہہہہہ میچونہ ہے ہے يہہہہہہہہہہ verrجو جو چاہہہہہہہہہہہہہہ جو چینہہہہہہہہہ موسیقی 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 تمہارے ہاتھوں میں شفاں ہے میں میں نے کچھ نہیں کیا سب ہی یہ کام کر سکتے ہیں تھوڑا سا دبانے اور سہرانے سے درد ختم ہو جاتا ہے لیکن پہلے مالک نے بھی بہت کوشش کی اور سہلاہ بھی بہت لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا تو مازمان کو دیکھ رہے تھے کیا تم ستارہ پرست ہو ایک ستارہ جو دن کے طلوع ہوتے ہی غائب ہو جائے کیا قابل پرستش ہے اس حساب سے تو چاند سورج کو بھی نہیں پوچھتے ہو کیونکہ چاند دن میں اور سورج رات میں غائب ہو جاتا ہے میرا خدا تو ان سب کا خالق ہے خدا یعظلی اور عبدی یکتا اور بھی ہمتا گویا تمہیں اتنی چھوٹی سے عمر میں ہے میرے اور قطمیر کے خداوں سے بہتر خدا کا انتخاب کر لیا ہے خدا بھی ایسا جو تمہیں پسند بھی کرتا ہے اور تمہاری دعا کو بول بھی کرتا ہے یہ بھی کوئی خدا ہوا کتنا تڑپا رویا گڑ گڑایا لیکن کچھ نہیں کیا میں تمہارا شکر گزار ہوں شکر گزار ہوں درد کے ان چند گھنٹوں نے تو میری چاند ہی نکال نہیں کیا میں تم سے اس اپڑ کے بابت محبی چاہتا ہوں مجھو آپ کو کیا یوسف مجھے نکال اچھا تماشا تھا اگر وہ تماشا تمہاری ہدایت کا مصیلہ بنے تو میں اس پر راضی ہوں میں اسی تتے کا رہائشی ہوں اور راتوں سے بہت خوبی واقف ہوں میں نے ہمیشہ پاس لوگوں کے رہنمائی کی ہے لیکن اس مرتبہ گویا تم ہمارے رہنمائی بنے ہو ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے تاریکیوں گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ یہ بچہ کون ہے لیکن کل رات میں نے دیکھا کہ اس کے صرف ایک دعا سے قطمیر کے ہاتھ کو شفا مل گئی اس کا رابطہ اپنے آسمانی خدا کے ساتھ بہت اچھا ہے شاید اولیاؤں میں سے ہے لازم نہیں کہ قطمیر کے ہاتھ کو شفا مل گئی ہے تو وہ اولیاؤں میں سے ہو کل بتایا تو تھا کہ اگر یوسف اسے معاف کر دے تو وہ شفا پا لے گا اور اس خواب کو کیا کہو گے میں نے اسے دیکھا کہ جہاں جہاں سے وہ گزر رہا تھا وہ خطہ سرسبد و شاداب ہوتا جا رہا تھا وہ آپ کوئی پیمانہ نہیں ہے تم خدا یقتہ کو نہیں پہچانتے تمہیں خدا یقتہ کی معافت نہیں کسی پر ظلم کرو گے تو وہ سزا دے گا یا اس دنیا فانی میں یا اس جہان باقی میں یہ خطہ بہت سرسبد و شاداب تھا اس سال بارش کی کمی کی وجہ سے یہاں کی فصلوں کو نقصان کا خدشہ ہے میں بھی یہیں کا رہنے والا ہوں اگر بارش نہیں ہوئی تو قہل سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا خداوند اپنے بندوں پر بڑا ہی رحم دل اور مہربان ہے جناب مالک کاروما کی ایک بزرگ کی حالت ٹھیک نہیں ہے میرے ساتھ چلیئے کافی عرصے سے بیمار ہیں لیکن آج بیماری شدد پکڑ گئی ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں آخری ساتھیں لے رہا ہے بچنے کی اب کوئی امید نہیں تو اب کیا کرنا ہے اس کو اس کے حال پر تو نہیں چھوڑا جا سکتا اس کے لیے گھسٹنے والا تخت تیار کر کے تخت کو جانور کے ساتھ باندھو تاکہ کاروان کے پیچھے پیچھے ذرا فاصلے سے چلتا رہے آپ ٹھیک ہو جائیں گے موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے تو مسجد کے پیچھے پیچھے کی میرے بچنے کی کوئی امید نہیں میں اب من اے والا ہوں پھکڑ نہ کریں میں آپ کے پاس ہوں آپ ٹھیک ہو جائیں گے موت اور زندگی دولک خدا کی ہاتھ میں ہے بائیوس نہ ہو تم اس بیمار کے ہمراہ کیوں جل رہے ہو بہت کام اگر سنتا ہی نہیں میں انہیں یوں تنہا نہیں چھوڑ سکتا مجھے ان کے ساتھ رہنے دیجئے اس کے بیماری شدید ہے تم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے خدا مدد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے آپ میری فکر مت کریں اس کا خیال لگنا موسیقی 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 یہ بزرگوار ٹھیک ہو گئے دیکھ رہے ہو انہیں دوبارہ زندگی مل گئی تم ٹھیک ہو گئے دیکھ رہے ہو کہ ٹھیک ہو گئے تم نے اس سے صحیح کیا ہے نا میں اسی طرح جیسے قدمیر کو شفا دی تھی خدا شفا دیتا ہے میں نے تو صرف دعا کی تھی جناب مالک جناب مالک آئیے اور آکا دیکھئے بیمار شفایاں بھو گیا آئیے اور آکا دیکھئے تم بیمار کے ساتھ رہنے پر اس قضر بزرگ کیوں تھے میں بھی آپ کی طرح رہنما ہوں جو کاروہ کے تمام افراد کو صحیح و سنامت منزیر مقصود پر پہنچائے کیا ہوا ہے تم ٹھیک ہو گئے یوسف نے کہا تخص سے نیچے اتر آئیے اور اور پیدر چلیے اور میں نے بھی ویسا ہی کیا اب میں ٹھیک ہوں میری یہ زندگی یوسف کی مرمونی منت ہے اگر اس نے میرا خیال نہ رکھا ہوتا تو یقینا میرا کام تو تمام ہو چکا تھا تھوڑا سا خیال رکھنا یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے میں نے کچھ خاص نہیں کیا یہ شخص موت کی دیالیز پر تھا اس کے بچنے کی کوئی امید نہ تھی مجھے نہیں پتا تمہارا خدا کیسا خدا ہے لیکن بس اتنا جانتا ہوں بہت قدرت مند ہے اور تمہیں بھی بہت پسند کرتا ہے چلے روانہ ہو میں نے دیکھا کہ تم میرے حق میں دعا کر رہے تھے بس اسی دعا نہیں میری حالت بحال کرتی بھکت کریں بھکت کریں بھکت کریں یہ بارش یوسف کے وجود دعابر کتی وجہ سے برسید ہے یہ بارش یوسف کے وجود دعابر کتی وجہ سے برسید ہے وہ سردمی نے مصر ہے آدھے دن سے زیادہ کا راستہ نہیں مہت جل بھرادی پہرے داروں تر پہنچ جائے گی ہے مگر مجھے یہاں تک تو کوئی پہرے دار دکھائی نہیں دیا شام کنان و حجاد اور دیگر علاقوں میں طوائف الملیک کی رائج ہے اور کوئی بھی مشخص حدود یا سرہدے نہیں رکھتے ہیں لیکن سردمین مصر ایک متمتن خطہ ہے جہاں ترقی آفتہ جدید نظم و ضبط کے تیز قوانین کی پازداری حکومت کی تائینات کردہ سپاہ نظر آئی گا پرانہ اے مصر کا شمار دنیا کے طاقت اور ترین حاکموں میں ہوتا ہے خدایہ اس دیارے غیر میں میں خود کو تیری پناہ میں دیتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں ترین حاکموں میں خود کو تیری پاہ میں دیتا ہوں اور جا رہیم اسم کی ساتھ خدایہ میں خود کو تجھے سنکتا ہوں ایسا جی وہ غریب تھا زمین پر میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے موسیقی 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 کیا یہ لوگ آپ کو جانتے ہیں ہاں بلکل جانتے ہیں ہم نے سالوں تجارت کے غلط سے مصر کا سفر کیا ہے مصر کافی قدیم اور متمدن سے زمین ہے شام اور کنان میں بہت زیادہ فرق ہے عجیب سے کپڑے پہنے ہوئے تھے ہاں یہ سربن پہنے کے ان کے چہرے دارسام کی طرح نظر آگے یہ خطہ سرزمین اتھاک کے نام سے معروف ہے اہل مصر موت عقید ہے کہ ایک بہت بڑا اجتہار سرزمین مصر کا محافظ ہے سرزمین مصر کا مقا باہت کپڑے پیچھ چانیں موسیقی 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 تمام اہل مصر انہیں کے لئے کام کرتے ہیں ان کے اپنے ذات کی کچھ نہیں یعنی مصر کے خدا گائے اور گھیڑے بھی رکھتے ہیں ہاں ان کے نزدیک کے تمام چیزیں خدا کے لئے ہیں خدا نے تمام چیزوں کو خلق کیا ہے لیکن اپنے لئے نہیں یہ کی کھاری بلیاں یہاں کیا کر رہی ہیں اس شہر کے لوگوں کا خدا بلی ہے یہ شہر کا مابض ہے مرکزی شہر کا مابض یہاں کے لوگ بلی تو بہت پسند کرتے ہیں مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو میں تو بلی پرس نہیں ہوں اب سب کے خدا تو تمہارے خدا کی طرح بے اہب اور بیندی نہیں ہوتے ہیں نا جنابِ مالک اس شہر کے لوگوں کا خدا بلی ہے جو کھانا بھی کھاتی ہے زیادت آجوب کرنے کی ضرورت نہیں اس شرزمین کے خداون تو مرتبے بھیڑ بکنیاں حتی کے ذنوں فرزن بھی رکھتے ہیں تو گویا مصر میں یکتہ پرستی نہیں ہے؟ بالکل نہیں بلکہ یکتہ پرستی جرم ہے اور تم بھی یکتہ پرستی کے مطالق کبھی کوئی بات نہ کرنا اور نہ ہی ان کے خداوں کی احالت کرنا لوگ برداشت نہیں کریں گے موسیقی 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 مخدس کیوں ہے؟ کیونکہ اہل مصر کی طرفی کا تمام دار و مدار اسی دریائے نیل پر ہے اگر دریائے نیل نہ ہوتا تو مصر بھی نہیں ہوتا نیل کا افتدائی سرہ آج تک اسی میں نہیں جائے کہتے ہیں کہ صرف بداوں کی رسائی اسی افتدائی سرہ تک ہے یہ دریائے جنوب سے شمال کی جانب بہتا ہے اور بہرائے روم میں جاگرہ دلتا ہے ہم اس وقت شمال سے جنوب کی طرف ندیمی شہر طبس کی جانب جا رہی ہیں شہر طبس خدا عامون کا شہر ہے نیل کے اس طرف دنیا غرب ہے مردوں کی دنیا وہ بڑے بڑے احرام پرانہ مصر کے مقبریں ہیں اس جگہ کو منفز کہتے ہیں جہاں سے دریائے نیل مختلف شافوں میں منقسین ہو جاتا ہے اگر یوسف کو کسی سرودمند کے ہاتھوں فرود کیا جائے تو نہ صرف یوسف کو نعمت اور خداسائی زندگی ملے گی بلکہ بے شمار معلومتہ ہمارے بھی یہاں آتا آئے گا اگر کاشا سا ممکن ہوتا کہ یوسف کو نہ بیچیں نہ بیچیں تو کیا کریں ہم جنوب کی سمت سفر کر رہے ہیں اور ہمارے دائیں طرف مردوں کی دنیا ہے غرض واقع ہے وہ جہاد اجساد کے حمل و نقل کے لئے مخصوص ہے لیل کے اس طرف جہاں ہم سفق ہیں قدیم شہر طبس واقع ہے شہر طبس اہل مصر کے خداوں کا شہر ہے اور فرمانوائے مصر عامون فوضہ کی حکومت کا مرکز یہی شہر ہے صرف شہر طبس اور خدا عامون کا شہر بھی کہتے ہیں وہ دیکھو دور صحیح طبس دکھائی دے رہا ہے یہ رہا طبس شہر سو دروازوں والے شہر سو دروازے؟ دس دروازوں سے زیادہ نہیں ہیں لیکن جو مصابت بھی طبس شہر کو دیکھتے ہیں وہ اپنے شہر واپس جا کر اسے سو دروازوں والے شہر کے نام سے یاد کرتے ہیں سو دروازوں سے زیادہ橋 سو دروازوں سے زیادہ سو درواز ہیں موسیقی 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 کیا ہوا؟ سو کیوں نہیں رہے؟ در ہے کہ بھاگنا جاؤں تم کون ہو؟ آخر تم کیا ہو؟ اس سوال کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں یوسف تمہارے خدا کے مقابلے میں میرے خدا مجبور و لاچار ہیں تم مجھے اپنے خدا کے بارے میں کچھ بتاؤ گے؟ تمہارا خدا حاضر و ناظر ہے ہر جگہ اس کی رسائی ممکن ہے میں نے دیکھا ہے کہ تم آسانی سے اس کے ساتھ رابطہ برقرار کر لیتے ہو وہ بھی تمہاری آواز کو سنتا ہے اور تمہاری دعا قبول کرتا ہے مجھے یقین ہے کہ تم بیگر انسانوں سے مختلف ہو تم نے ایسی غیر مری طاقت ہے کہ جب جو چاہو کر گزرتے ہو لیکن ہر وہ کام جس میں میرے خدا کی رضا شامل ہو یہ تمہارا خدا کیسا ہے جو ہر جگہ تمہارا محافظ ہے؟ آپ نے بہت خوبی اس کے وصاف بیان کیے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس پر ایمان لیا ہوں آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں تجدید ایمان کی ضرورت نہیں میں ایمان رکھتا ہوں آپ نے میرے خدا کو حاضر و ناظر جانا اسے ہر کام پر قادر سمجھا وہ خدا آپ کے خیال میں ہر پکار اور دعا کا سننے والا ہے آپ نے اپنے خداوں کو ضعیف و ناتوا کہا یہی این ایمان ہے یعنی تو کیا میں اس وقت تمہاری طرح یگتہ پرست ہوں؟ آپ تو اسی وقت یگتہ پرست ہوگئے جب قدمیر کے ہاتھ کو شفا ملی میں آپ کے کیے گئے سوالوں سے ہی سمجھ گیا تھا آخر تم کون ہو؟ کیوں نہیں بتاتے؟ بظاہر ایک غلام لیکن درپردہ جیسے تم ہمارے آقا و مالک ہو تمہیں خدا یگتہ کا واسطہ؟ بتاؤ شھ قسم نہ دے کہ مجھے بتانے کی اجازت نہیں ہے صرف اتنا بتا دوں کہ یہ تمام واقعات خدا کے ارادے سے وقو پذیر ہوئے ہیں اور وہ یوسف کو بھی ایک بڑے مقدس حدف کے تحت یہاں مصر لیا ہے کون سا حدف؟ کم از کم یہی بتا دو نہیں جانتا آئندہ معلوم ہو جائے گا میں مالک کو تمہیں فروف نہیں کرنے دوں گا میں اسے رکوں گا وہ تمام چیزوں سے باخبر ہے اگر وہ مجھے غلام دیکھنا پسند کرتا ہے تو میں بھی راضی ہوں جائیں جا کر سو جائیں اور میری غلامی کی فکر نہ کریں اب بھی اپنے باپ کا نام بتانے نہیں چاہوگے بتایا تو میں فرزندے چاہ ہوں وہی کونہ جس سے تمہیں باہر نکالا تھا ٹھیک ہے مت بتاؤ کبھی نہ کبھی تو پتا چڑھی جائے گا ٹھیک ہے Nou جائیں موسیقی موسیقی